موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تر تعریفیں اس خداوند عالم کے لئے جو تعریف کے لائق ہے اور تمام درود اور سلام محمد والے محمد کے لئے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ورجل فراجہیں ناظرین مہترین میں آپ کی میزبان صدق آپ کی پروگرام بزنے نساء لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و آفیہ سے ہوں گے خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ اور آمان میں رکھے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ کی زندگی کا یہ جو سفر ہے وہ جاری اور ساری رہے ناظرین انسان کی صحت جو ہے اس کی زندگی میں بہت مائنے رکھتی ہے اگر نعمتوں کا ڈھیر لگ جائے ہر چیز ہر دولت اس کو مل جائے اور انسان کے پاس صحت نہ ہو تو ساری چیزیں بے مائنے ہو جاتی ہیں ہم بچمن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک صحت مند انسان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت سے نوازا جاتا ہے یعنی صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا اندازہ جب ہی انسان کو زیادہ ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خاصا اس کا جسم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس نعمت کی قدر زیادہ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں جب ایک صحت مند زندگی گزار رہا تھا تو کتنی اچھی زندگی تھی ناظرین عورت کو خداوندی عالم نے بے پناہ طاقتور اور سابر اور بے انتہا میند کش پیدا کیا ہے اور یہ عورت ہی کو سہرہ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے خاندان کی پرورش کرے خاندان کی صحت کا خیال رکھے اور جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرے جہاں پہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں اس کو کس طرح سے بروے کار لے کر آئیں کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کس طرح سے کھانا پکائیں اور کس طرح سے اپنے خاندان کی پرورش کر سکیں یہ ایک عورت ہی کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اس طرح سے لے کے چلتی ہے اور ان عورتوں میں بھی میں سلام پیش کرتی ہیں جو باہر جا کے کام کرتی ہیں اور پھر گھر آکے اسی طرح سے اپنے گھر کو سمالتی ہیں کہ جو گھر پر رہنے والی خواتین ہیں یعنی کام تو ان کو ظاہر ہے کرنا ہے جیسے کھانا پکانا ہو گیا صفائی سترائی ہو گئی اور یہ ایک عورت ہی کی حمد ہوتی ہے کہ بہت طریقے سے جو اپنے خاندان کے لئے یہ ساری چیزیں لے کے چل رہی ہوتی ہے یہ تو ہو گئی بیسک چیزیں ہر عورت کرتی ہے کہ کھانا بھی پکا لیا اور گھر کی صفائی سترائی بھی کر لی بچوں کی تربیت بھی کر لی اور عورتوں کی بہت ساری ہوبیز میں سے ایک ہوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سلائی اور کڑائی میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہوتی ہیں یعنی کہ اپنے جب کاموں سے فارغ ہو جاتی ہیں تو اپنے کپڑے لے کے بیٹھتی ہیں کہ ہم اپنے کپڑے کس طرح سے سینے کس طرح سے ڈیزائننگ کریں تو یہ ایک فن ہوتا ہے اللہ تعالی نے ایک فن عورت کو عطا کیا ہوا ہے کہ اتنے کاموں کے باوجود کام ہم نے یہ بھی کرنا ہے بہت سی خواتین اب دیکھا جا رہا ہے کہ سلائی اور کڑائی سے بلکل ہی دھیان ہٹ چکا ہے کپڑا خریدا جاتا ہے اور فورا نہیں درزی کو جا کے دے دیا جاتا ہے لیکن اب اس دور میں بھی ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس مشغلے کو جو ہے آگے بڑھا رہی ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب شوق بھی ہو آپ کو کپڑے سینے کا اور پہننے کا بھی اور اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے لائیں کاٹیں اور سینے تو وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہم پروگرام کرتے ہیں سلائی کڑائی کا بھی تو آج ہم ان خواتین کے لئے پروگرام لے کر آئے ہیں جو سلائی اور کڑائی کی شوقین ہیں یعنی کہ ظاہر ہے بیسک چیزیں تو سب کو آتی ہیں لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کے ناب تول تو وہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ارم بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ صحیح طریقے سے ہمیں ناب تول کر کے ہمیں کپڑے کی کٹنگ کرنا سکھائیں گی تو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ارم جی کیسے نزاز ہیں آپ کے شکر الحمدللہ ماشاءاللہ تو بچوں کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں آپ بتائیے چھٹیاں کیسے گزر رہی ہیں اچھی گزر رہی ہیں بچے ہیں گھر میں ان کے ساتھ مصروف ہے تو بور تو نہیں ہو جاتے آپ کے بچے بہت بوریت کنارے لگتے ہیں سارا دن یہی ہوتا ہے آج کل صدایں آ رہی ہیں کہ ہم نے کہیں جانا ہے ہمیں کہیں لے کے چلیں پہلے دن سے ہی یہی ہے کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں اب ہمیں بتائیں ہم نے کہا جانا ہے کدھر لے کے جائیں گی یہی ہے بس سلسلیں اچھا ایرم اگر ہم اپنے وطن کی بات کریں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ظاہر ہمارے تو اس طرح سے نہیں تھا اب یہاں کے بچے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان جانے کے زد کرتے ہیں ہالیڈیز پہ جانے کے زد کرتے ہیں ہمارا تو بس صرف یہ ہوتا تھا جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم اپنے نانی اور دادیاں کے جانے کے لئے زد کر رہے ہوتی تھے اب دیکھیں ماحول کتنا چینج ہو چکا ہے نہیں صدف ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی نانی دادیاں تو پاکستان میں ہی ہیں اگر وہ اس ملک میں ہوتی تو شاید وہ یہاں نانی دادی کی خرجانے کی زد کرتے ہیں یہ بھی ایک ہے پرابلم یہاں پر تو یہی ہے کہ اب ظاہر ہے ہر سال تو کوشش کرتے ہیں بچوں کو لے کے جائیں لیکن سم ٹائم واقعی مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ ٹکٹس بہت مہنگے ہیں آج کل فیر بہت مہنگے آ رہے ہیں اور میں تو بار بار اسی بات پر اعتجاج کرتی ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے ٹکٹس اتنے مہنگے کر دیتے ہیں کہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے ایٹھ ہنڈرڈ پانکے کر دیتے ہیں ویسے عام دنوں میں تھری ہنڈرڈ پور ہنڈرڈ کی عام ٹکٹس مل جاتی ہیں تو اچھا ایرام آج آپ کیا سکھا رہے ہیں آج میں غرارہ بنانا سکھاؤں گی جو فیشن میں غرارہ آیا ہوئے بلکل سمپل دریقے سے جس کی کٹنی ہوتی ہے وہ والا غرارہ بنانا ہوتی ہے مطلب دلہنوں والا نہیں جو بہت بڑے گھیر کا ہوتا ہے جو سادے غرارہ ہیں کم گھیر کے جو ہوتے ہیں کم چنٹ ہوتی ہے اس میں کم گھیر ہوتا ہے سمپل سا چلی میں شروع کرتے ہیں آج جو ہمارے پاس ناپ ہے اس کی لیندھ ہوگی 37 انچ اور اس کی تھائی کا ناپ ہوگا اچھا پہلے سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ غرارہ جو ہے وہ دو حصوں میں کٹنگ ہوتی ہے اس کی اوپر کا حصہ الگ کٹنگ ہوگا اور نیچے جو جنٹ ہم ڈالیں گے اس کی الگ سے کٹنگ ہوتی ہے تو اوپر کے لیندھ ہوگی ہماری فل لیکن اس کو ہم ہاف ڈیوائیڈ کر دیں گے تو تھائی کا ہمارا سائز ہوگا 28 انچ بیلٹ جو ہم بنائیں گے وہ 12 انہا ہاف انچ بنائیں گے اور گھیرا جو ہوگا ہمارا نیچے کا وہ ساڑھے اٹھارہ انچ ہوگا اور نی کا جو سائز ہے وہ ہمارا ساڑھے دس ہوگا دیکھیں تو ہم شروع کرتے ہیں یہ آپ نے کلر بڑا اچھا لیا ہے کپڑے کا یہ کپڑا کیا ہے یہ کپڑے محل سے بروکٹ ہے آج کل تو غرارے اس میں اچھا لگتا ہے غرارے کا جو پرنٹ شائننگ والے غرارے آپ اچھے لگتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی لیندھ لیں گے جو ہمارے پاس ہے اچھا اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے جو ہمارا اوپر کا حصہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا 19 انچ ہم رکھیں گے صحیح آپ نے اس کو فولڈ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس جو اس کی بر ہے لیندھ جو ہے یہ ایک نحال سے 30 انچ ہے تو ہم اس کو دبل کر لیں گے ٹھیک ہے دبل کر کے اس طرح یہ ٹو پیسز میں ہو جائے گا تو اس کا ہم پہلے ون پیس نکالیں گے پھر سیکنڈ پیس نکالیں گے اس طرح کر کے صحیح یہ ہم پہلے یہاں سے برابر کر لیں گے بلکل اپڑا ہمارا بلکل برابر ہونا چاہیے اس میں کوئی کان وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی آڑا پن ہے تو ہم وہ پہلے نکال لیں اس طرح سیدھا کر لیں اس طرح کر کے ہم پہلے ناپنا یہاں پر ہم پہلے لاسٹک کے لئے سوہ دو انچ جو ہے نا وہ ہم نشان لگا لیں گے اس طرح کر کے ہم یہاں پہ بھی ہم سوہ دو انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کو سیدھا کر لیں گے یہ ہم اس کو یہاں سے سیدھا کر لیں گے اتنا ہم یہ چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ ہمارا لاسٹک کا ہوگا تو یہ یوں فولڈ ہو جائے گا اسے چھوڑ کے ہم یہاں پہ ہماری جو لیند بنے گی وہ نائنٹین انچ بنے گی اور ایک نشان ہم نائنٹین انچ پہ لگائیں گے اس طرح سے اور یہاں سے بھی ہم نائنٹین انچ کا نشان لے لیں گے اور اس کو ہم یہاں سے ملا دیں گے انشانوں کو اب یہ جو کپڑے کی اوپن والی سائیڈ ہے اسے ہم اپنی سائیڈ پہ رکھیں گے اور یہ بن والی سائیڈ جو ہے وہ اس سائیڈ آ جائے گی ہماری جو کمر کا سائیڈ ہے بیلٹ جس میں ہم بنائیں گے وہ ساڑھے بارہ انچ ہے تو اب ہم یہاں سے ساڑھے بارہ انچ کا نشان لیں گے یہ ساڑھے بارہ انچ ہے تو ہاف انچ ہم ایکسٹرا کر لیں گے جو ہمارا سلائی میں جائے گا ساڑھے بارہ پہ ہماری سلائی تیار ہوگا تو ہاف انچ ہم ایکسٹرا رکھیں گے جو ہماری کٹنگ ہوگی اور یہاں سے ہمارا آسن جو ہے وہ ہے تھرٹین انچ تھرٹین انہ ہاف تیار ہونا چاہیے تو ہاف انچ ہم ایکسٹرا رکھیں گے اس میں بھی سلائی کا تو فورٹین انچ ہمارا یہاں پہ آسن ریڈی ہوگا اس لیے ہم نشان لگا لیں گے اور ہماری تھائی کا جو سائز ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ ہے تو ٹوئنٹی ایٹ کا ہاف فورٹین ہوگا صحیح ہم یہاں پورٹین انچ پر نشان لگائیں گے یوں کر کے یہ ابھی جو ہم نے تیرہ انچ پر نشان لگایا تھا اس کو اور آسن کے سائز کو ہم ملا دیں گے آپس میں اس طرح کر کے اور یہ جو ہم نے تھائی کا سائز یہاں سے یہاں تک ناپا تھا اس کو ہم یہ تھوڑی سی بلائی دے دیں گے یہ اس طریقے سے اور اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ واقعی میں ہمارا ساڑھے تیرہ انچ یہ آسن بنتا ہے کہ نہیں تو ہم اس کو اس طرح رکھے ایک دفعہ ناپ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یوں رکھ کے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہاف انچ سلائی میں چلا جائے گا یہ ساڑھے تیرہ ہمارا تیار ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارا گٹنے کا جو سائز ہے نی کا سائز جسے ہم کہیں گے وہ ہم نے رکھنا ہے ساڑھے دس انچ یہ ہمارا تیار ہوگا ساڑھے دس انچ تو آپ اپنے حساب سے ہاف انچ یا ون انچ ایکسرا رکھ لیں جو ہمارا کٹنگ کا نشان ہوگا اور یہ جو ہمارا نشان ہے اس کو ہم اس سے ملا دیں گے گٹنے کا جو تیار سائز ہے یہ ہمارا تیار سائز ہے یہ جو ہمارا کٹنگ کا سائز ہو جائے گا یہ اس طرح ہم ڈبل نشان لگا لیتے ہیں یہ اس طرح ہو جائے گا اب ہم اس سے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا ایک پیس ریڈی ہو گیا یہ ہم نے کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے بھی ہم کر لیں گے اس کو ہمیں کٹنگ کر دیتے ہیں اس دیکھ سے یہاں پہ ہم نے کٹنگ کا حق پہلے ہی رکھ لیا تھا کیونکہ ساڑھے بارہ تھا تو ہم نے تیرہ انچ لیا تھا ہم نے پہلے ہی لیا تھا تو ہم اس کے بلکل برابر کٹنگ کر دیں گے یہ ہمارا ایک پیس ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم اس کے اوپر رکھ کے دوسرا پیس بھی کٹنگ کر لیں گے اس طرح اس کے برابر رکھیں گے پورو اس طرح رکھیں گے دیکھیں اور اب ہم اس کو بھی کٹنگ کر لیتے ہیں اچھا ایرم آپ نے کتنے گز کپڑا لیا یہ جو ہے ساڑھے دھائی گز کپڑے میں آرام سے بن جاتا ہے ایک نارمل ہائٹ کے لیے جو آپ لارڈ سائز بھی لیں گے تو ساڑھے دھائی گز میں بن جائے گا یہ ہمارے دو پیس ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے چننٹ کا سائز لینا ہے اب یہاں پہ یہ رکھیں گے اب ہم نے جتنا بھی گھیرا لینا اب ہم اس کو اس طرح کر لیں گے کپڑے کو اور اس کے اوپر رکھیں گے ہماری جو لیند تھی ہم نے کہا تھا 37 انچ ریڈی کر لی ہے تو ہم یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں کہ یوں رکھ کے دیکھیں تو یہ ہمارا 36 آ رہا ہے تو یہ ہمارا کم ہو رہا ہے دو انچ کیونکہ ہمیں فولڈنگ کے لیے بھی کپڑا چاہیے ہوگا تو ہم اس کو اس کا ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں اس طرح سے کیونکہ اس کا پڑے کا تھوڑا گھیر کم ہے گھیر کم ہے اس کو ہم یہاں سے ہم اپ لیتے ہیں یہ ہمارا ہو جائے گا اس کو ہم ڈبل کر لیں گے یہ ایک پیس ہے ہمارا اس کو ہم ڈبل کریں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے گھیر تو ہمارا کم نہیں ہو جائے گا چلٹے ہم ڈالیں گے یہ ہم کم گھیر والی ہی چنٹ بنا رہے ہیں جو آج کل فیشن میں آ رہی ہیں چھیک ہے یہ ہمارا یہاں ایسے طرح کر کے یہ ہم نے ڈبل کر لیا اب ہم اس کو ہمشان لگا لیتے ہیں اور اس کو کٹیں کر دیں گے اس طرح اب ہم اسے نکال دیتے ہیں اس کو ہم ڈبل کر لیں گے اس کے بھی پیسز ہم نکال لیتے ہیں وہاں سے صدف آپ برابر کیجئے اس طرح ہم ان کے یہ دو پیسز نکال لیتے ہیں مردو تیسی نکال لیتے ہیں جی اب یہ ہم اس کو ڈبل کریں گے یہ ہم اس کے یہاں سے لینڈ چیک کریں گے تو یہ ہماری پوری ہو جائے گی اس طرح ہم ناپ سکتے ہیں بیلٹ کے نیچے سے تو یہ جو اتنا ہمارا یہ تھوڑا سا سلائی میں جائے گا یہاں سے اور اتنا ہمارا یہ فولڈنگ میں چلا جائے گا اس طرح کر کے یہ ڈبل فولڈنگ ہو جائے گی تو جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا پیس زیادہ بڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور کٹنگ کر دیں گے تو یہ ہمارا پورا 37 انچ پر ریڈی ہو جائے گا کیونکہ ہمیں جو ٹوٹل چاہیے یہاں پر 39 انچ کپڑا چاہیے کیونکہ ہاف انچ ہمارا اوپر جائے گا اور ڈیرڑ انچ نیچے سے فولڈ ہوگا یہ اتنا مڑ جائے گا یوں کر کے آپ کی مرضی آپ زیادہ موڑ لیں نیچے سے کم موڑیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے تو یہ اب ہم اس کے بیس میں سے ٹو پیسز کر لیں گے اور یہ ہماری بس ہلکی سی چننٹ آئے گی اس کے اندر اس طریقے سے یہ یوں کر کے یہ چننٹ والا خرارہ ریڈی ہو جائے گا ہمارا ہم بس ہمارا یہ سلائی کا مہرلہ شروع ہوتے ہیں یہ ہم بیچ میں سے پیس کر لیتے ہیں دو ملے شروع ہوتے ہیں ملے شروع کر لیں اگر آپ کا کریں رہنچ زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ کا اپنے پیسز کریں تو آپ اگر سلائی میں کور نہیں کر سکتے تو اسے آپ کٹنگ کر دیں ایکسٹرہ کپڑا جتنا بھی آپ کا نیچے سے بڑھا ہو رہا ہے لیکن ہم اسے کور کر لیں گے تو ہم اسے کی لیند اتنے ہی رہنے دیں گے اب ہم سلائی شروع کرتے ہیں اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہوگے نہیں اس کو ایسی رہنے دیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب سب سے پہلے ہم اوپر کے جو ہمارا یہ سائز ہے اوپر کا حصہ جو ہے اس کو جوائنٹ کریں گے آپ کی اپنی آسانی ہے آپ پہلے اوپر کا جوڑ لیں چنر ڈال لیں یا آپ کے اپنے اوپر ہیں کہ آپ کو جو ایسی لگتا ہے لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اوپر سے ہی شروع کریں اوپر سے ہی شروع کریں ضروری نہیں کیونکہ ہمیں لیس بھی لگانی ہے تو ہم سب سے پہلے چنر لگائیں گے کیونکہ ہمیں لیس پہلے چپکانی ہے اس میں تو پہلے ہمیں چنر ڈالنی پڑے گی یہ لیس ہم لوگ لے کر آئے میں چنر ڈالنے کا وہی طریقہ جو ناظرین کو میں نے کافی دفعہ سکھایا ہے اس کا اوٹا سیدہ آپ نے دیکھ لینا ہے بیک سایٹ پڑک چونٹ کے لئے یہ ہے کہ یہاں پہ نمبر دیئے ہوتے ہیں تو جو چونٹ ہے وہ بلکل لوس اس پہ ہم نے ڈالنی ہوتے ہیں تو نمبر فور ہم یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے جس سے صلائی ہم نے بڑی چھوٹی کرنی ہوتی ہے اور یہاں سے چونٹ کے لئے ہمیشہ دھاگا جو ہے تھوڑا بڑا کرتے ہیں تاکہ جب آپ کو کھینچنے میں آسانی ہو چونٹ یہ ایک پیس ہو گیا اسی طرح ہم دوسرے پیس پہ بھی ڈالیں گے اور سب سے پہلے میں پیس پہ لائی کو دوبارہ اڈجسٹ کریں گے تاکہ جب ہم سینے لگیں تو ہماری چونٹ والی سلائی نس جائے بلکہ ہوتا ہے اگر چونٹ ڈالیں دھگو تو یہ بڑی ہی سلائی رہ جاتی ہے اس کو اب جو ہم نے چونٹ ڈالنی ہی جو ہمارا پیس پہ لائی ہے فرنٹ کا اوپر والا حصہ جو ہے اس کے مطابق ہم نے رکھنی ہے کہ ہم نے کتنی رکھنی ہے تو یہ جو ہمارا سائز ہے بالکل اس کے برابر ہم نے دیکھ کے چونٹ ڈالنی ہے کیونکہ یہ بہت کم ہلکی چونٹ والا ہم بنا رہے ہیں تو اس میں زیادہ چونٹ نہیں آئے گی آپ ایڈجسٹ کر لیں اور باقی چونٹ کو بائر زیدہ کر دیں اس طرح کر کے آپ ایڈجسٹ کر لیں اور یہ جہاں ہم نے سلائی اینڈ میں لگانی ہے اس جگہ کا بس ہم نے خیال رکھنا ہے کہ وہ سیدھا ہو وہاں پہ چونٹ کی ضرورت نہیں ہے اب جب ہم سلائی کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا سیدھا کپڑا جو ہے وہ نیچے ہو اور چونٹ والی جو چیز ہے وہ ہماری اوپر آنی چاہیے اس طرح سے یہ یہ اتنے سمپل گھر آ رہے ہیں تو بہت ایزی جلدی سلنے والے ہیں اب بہت جلدی میں دیکھتے ہوں ماشااللہ بہت جلدی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس کو آپ نے اس طرح ایڈجسٹ کرتے جائیں یہاں ہم نے میڈل کا اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ میڈل اور یہ جو ہمارا میڈل ہے یہ برابر آئیں یہ نوکہ ہمارا گھیرہ آگے پیچھے ہو جائے گئے کپڑے کے دونوں کے میڈل جو پیس ہے وہ برابر آنا چاہیے اور ساتھ ساتھ چننٹ کو آپ سیٹ کرتے جائیں جہاں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے یا کم ہو گئی ہے چننٹ کو یہ پیس اوپر رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ چننٹ آپ کی کہاں پر ہے کہاں زیادہ اور کہاں کم ہے اور برابر کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے 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 یہ کھمارا دیکھیں میں اسی پیٹ پیس کی اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے یہ کھر اس کا ریڈی ہے اب اسی طرح ہم دوسرا بھی ریڈی کر لیں گے اس کو نہ اپ لیں گے کہ ہمارا پورا ہے کہ نہیں یہ کافی بھی کام ہے تو ہم اس کو ریڈیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اب اسی طرح ہم یہاں سے بھی اس کپڑے کو بھی میڈل میں لے کر آئیں گے جتنے گیپ سے اس پر سلائی لگائی ہے اس پیس پہ اتنے ہی گیپ سے ہم نے اس پہ بھی سلائی لگائی ہے تاکہ ہماری جو لیندھ ہے وہ برابر آئی ہے نا کہ چھوٹی بڑی ہو جائے اچھا اگر ہے کورٹن کی بھی برارے چل رہے ہیں تو کورٹن میں بھی ہم نے اسی طرح سے چنٹیں دے لی ہے ہاں آپ اس طرح چنٹ تو بہت سے آج کل فیشن میں آئی ہے باکس پلیٹس میں بھی آئی ہوئی ہے آپ باکس پلیٹس میں ڈالنا چاہیے اس طرح ڈالنے دوسری طرح ڈالنا چاہیے کیونکہ ریشمی کپڑے کو سمالنا درہ مشکل ہوتا ہے کورٹن کے دھاگے نہیں نکلتے ہی دیکھیں آپ اس کپڑے میں کتنے دھاگے نکل رہے ہیں یہ اس کو آور لاک کی ضرورت ہے کپڑوں میں سب سے آسان کپڑا کورٹن سے لیا ہے کیونکہ کورٹن کو آپ جہاں رکھیں گے وہاں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے یہاں سے آپ ایڈجسٹ کرتے جائیں اس کچھ منٹ کو اس طرح سے چھلے ہم اسے بات میں کرنے گے سوائی کے ساتھ لے لیں گے س Kons ف Message مجھے چۃ س اپ مل Pex س Praise چھلے مجھے چھلے س S ہمارا تھوڑا سا کپڑا بڑا ہے چنٹ والا تو ہم اس کو اس طرح سے بھی ایڈزسٹ کر لیں گے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ چنٹ والا جو پیس ہے وہ اوپر رکھیں سلائی کرتے ہو تو آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ آپ کا کپڑا بڑا چھوٹا ہے تو آپ اس کو ایڈزسٹ کر سکتے ہیں چنٹ میں کچھ سے بھی ڈال کر یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے پر لیس لگائیں گے ہماری یہ دیکھیں دونوں پائنچون میں یہ چنٹیں ڈل چکی ہیں لیکن ارم ہمیں بڑھے کی طرف بھی بڑھنا ہے بڑھ لینا ہمارا ضرورت انشاءاللہ تعالی ناظرین ہمارے پروگرام میں بھی جاری اور ساری ہے اور یہ دیکھیں بھی چنٹیں ڈل چکی ہیں لیکن اور بھی سلائی باقی ہے یہاں پہ گوٹ لگے گیا 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 گا گوٹا لگانا ہے ارم نے تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزمین نسا اور ابھی ہم بریک پہ گئے ہوئے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ارم کے ساتھ ہم کٹنگ سیکھ رہے تھے جو آج کل غرارے چل رہے ہیں یعنی پتلے غرارے جو آج کل ٹراؤزر کی طرح غرارے چل رہے ہیں ان کی ہم نے کٹنگ بھی سیکھی اور دیکھیں ہم نے چنٹ بھی ڈال لی تھی تو اب اسی کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور ارم اب اس کے بعد کیا کرنا ہے دونوں پانچے تو ہمارے تیار ہو گئے صحیح یعنی کہ سینے سے پہلے ہمارے ظاہرے یہ لگے گی آسانی ہو جائے گی دونوں پیس کو جوڑنے سے پہلے جو پیس جوڑ لیں گے تو پھر تھوڑے سی مشکل ہوتی ہے لگان اب اس لیس کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے کہ ہماری یہ جو چنٹ کا کپڑا ہے یہ چیز یہ اوپر کی طرف آئیے اس طرح نہ ہو جائے کہ یہ نیچے کی طرف آ رہی ہو اور یہ اوپر آئے گی تو اس پہ بھی سلائی لگ جائے گی تو یہ جو دھاگے نکل رہے ہیں یہ بھی نہیں نکلیں گے اور اس طرح سے پھر چنٹ کے اوپر نہیں آنی چاہیے اس طرح نہیں آنی چاہیے بلکہ یہ جو ہماری سلائی ہے اس کے اوپر آنی چاہیے اس طرح آنی چاہیے جو پلین کپڑا ہے یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کے اوپر آنی چاہیے سادے کپڑے اچھا ایرام بہت سے ٹراؤزرز میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بالش کی جو ہے چنٹ ڈل رہی ہے وہ ابھی ڈلتی ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم لمبا رکھنا چاہیں چنٹ کو یا چھوٹا رکھنا چاہیں ہاں وہ بھی اسی طرح یہ دیکھیں یہ ہے نا اب یہ جو سائز ہم نے رکھا ہے اس کا یہ جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو آپ سیدھا یہاں تک لے جائیں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی رکھیں ہاں اس کی کوئی قید نہیں ہے اس کے بس یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے چنٹ گھٹنوں سے اوپر ہونی چاہیے یعنی کہ بہت اوپر نہیں ہونی چاہیے گھٹنے تک ہونی چاہیے اس سے آپ جتنا مرضی نیچے لے جائیں اب یہاں تک لیا ہے تو یہ جو ہمارا نا پہ یہ گھٹنوں پہ آئے گا یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کیسے طرح کا فیشن کر رہے ہیں اس میں جیس چاہتے ہیں بیسک یہی رہے گا اور اس کے بعد آپ جو مرضی چننٹ ڈالیں چلیں بیسے یہ اچھی چیز ہے کہ لکیر کے فقیر نہیں ہے جو آپ کے سمجھ آ رہا ہے کر لیں کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب شلواریں سی جاتی تھی تو وہ ایک ایک چیز کا ناپ رکھا جاتا تھا شلوار میں تو ناپ اسی طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ شلوار آگے پیچھے بھی نہ ہو جائے لیکن غرار ہے کہ تو آج پر ماشاءاللہ سے دیزائن اتنے زیادہ آگے ہیں آپ جیسے مرضی ڈیزائننگ کر لیں جیسے آپ فلیپر دیکھ لیں لینڈ تو آپ کی وہی ہوتی ہے لیکن اس میں خیر کام زیادہ کر لیا جاتا ہے اسی طرح آپ چننٹ کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے کون بہن کہاں سے میں وڈپور سے روزینا میرا نام ہے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں روزینا میں آپ کا پرورم دیکھتی رہتی ہیں میں اچھا لگتا ہے مجھے بھی پرانی یاد آگی ہے تو میں نے کہا میں فون کھا پھر چلیں بہت شکریہ تو روزینا بہن کیا آپ سلائی کرتی تھی یا ابھی تک کرتی ہیں میں بہت کرتی تھی اسے کافی سال پہلے وہ پہلے جو فیشن تھے وہ دوبارہ پھر آگی بلکل بلکل تو اتنا اچھا لگتا ہے میں اپنا نہیں کر سکتی سلائی تو بہت کی ہے لوگوں کا بھی اتنا اس طرح تو کہتے تھے لوگ ہی کہتے تھے کہ بیس ٹیلر ماشاءاللہ تو آپ نے کیا اپنی خدا آپ کو زندگی دے صحت دے تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سلائی بھی کریں کٹنگ بھی کریں کڑھائی بھی کریں پرانے لوگوں میں زیادہ ہے شوق اور وہ بڑے شوق سے اپنے ہاتھ کے سلیوے کپڑوں کو پسند کرتے ہی رہے آج کی دور میں تو ٹائم نے جو ہے ہماری سارا ٹائم جو ہے ہماری جوب بچے جوب پر جاتے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ملتا ان چیزوں کا اور وہی والی بات کہ جن کو سینہ آتا ہے اور تٹنگ کرنا آتی ہے جو اپنے ہاتھ کی سلائی کی بات ہے وہ کسی درزی کے اس میں جو ہے نہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جن کو خود سینہ آتا ہے انہیں درزی کا سلاوہ پسند نہیں آتا ہم اس کو درزی کو اوپر سے بھی اب دیکھیں ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو اٹیج کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر بھی ایک سلائی لگائیں گے اچھا یہ کٹ ورک سا بنا ہوا ہے تو یہ سلائی سپے اچھی لگے گی نہیں سلائی ہو جائے گی یہ ہم اس جگہ سلائی کریں گی نا تاکہ یہاں پر سلائی آئے تو یہ کھڑا کھڑا نہیں رہے گا نہیں کھڑا کھڑا نہیں رہے گا اس کو بس ہم نے چاہت کرنا ہے کہ ہمارا جھول نہ آئے کپڑے میں بلکل بھی بعض لوگ زیادہ نیٹنیس چاہتے ہیں تو وہ اس پر ترپائی کرتے ہیں ہمیں کر سکتے ہیں ہمیں کر سکتے ہیں اگر ایک ایک ٹاکہ لگا بھی دیا جائے تو ٹھیک رہے گا ٹھیک رہے گا ہاں پر کیونکہ ہم نے تو اس میں یہاں دکھانا ہے تو یہ اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی بہت وہ نہیں ہے کہ آپ جرور ہمیں کریں آپ سلائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح ایک ناظرین کو لیس لگانا بھی آجائے موڈی 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 ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے لے سے اٹھ گیا جس کا سونہ پندہ وہ ختم ہو گیا اسی طرح ہم دوسری اس پر بھی لگا لیں گے پیس پر پیس پر بھی لگا مرارے پہ جتنے خوبصورتی سے لیس لگی ہوگی وہ اتنا پیارا لگتا ہے مجھے رہا ہم نیچے لگانے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے نہیں نیچے لگانے کے ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اوپر کافی چوڑی لیس لگا دی ہے تو ہم نیچے اس کو پلین رکھیں گے عام طور پر لگ رہی ہوتی ہے وہی ویالی بات آجاتی ہے آپ کے اپنے اوپر کہتے ہیں کہنے کا مقصد ہے یہ مطلب عجیب سا تو نہیں لگتا کہ نیچے بھی لگی ہوئی ہو نہیں نہیں نیچے بھی لگی ہوئی ہوئی یا آپ زیادہ چوڑی نہ لگائیں اوپر آپ نے چوڑی لگا لیے تو اس کو صرف آپ اتنا کٹنگ کر کے صرف اتنی پتی بھی لگا سکتے ہیں نیچے لگے گا ہاں صحیح لگے گی بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے لگا لیتے ہیں تو اوپر نہیں لگاتے ہیں اوپر لگائیے تو نیچے نہیں لگاتے اس طرح اور بعض دفعہ دونوں جگہوں پر لگائی جاتی ہے اوپر نیچے لگائی ہے آج کل کمیزیں کیسی چل رہی ہیں لمبی لیندھ جاری ہے یا شورٹ جاری ہے شورٹ میں آگیا ہے زیادہ تو فراک سٹائل میں آئی ہے اور کرتہ سٹائل ہی ہے آج کل چکن بھی بہت این ہوا ہے بہت این ہوا ہے گرمی زیادہ پڑ گی ہے یہاں پر ویسے بھی چکن آیا ہے وائٹ کلر کا بہت پیارا لگتا ہے آج کل کا جو فیشن چل رہا ہے وہ مکس چل رہا ہے چھوٹی بڑی ہر قسم کا مکس ہے آپ لمبی بھی پہن رہے ہیں چھوٹی بھی پہن رہے ہیں لیکن جو آپ فیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ شورٹ آیا ہے ہم نے دیکھے کٹنگ کر لی اب ہم اس کو جوائنٹ کریں گے آپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مشینوں کے سلائی کرنا آپ ماشاءاللہ چھوٹی مشینوں کے لیے ہیں لیکن جب میں سکھاتی ہوں چھوٹی پہ ہوں چھوٹی مشینے کے سلائی کھنش کی کپڑے کو لیے ہیں اس کی سپیڈ کام ہوتی ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم ناظرین اس کو ڈبل کریں گے اس طریقے سے اس طرح رکھیں گے اور اب یہاں پر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری جو لیس ہے یہ برابر ہونی چاہیے دونوں پلوں کی جو لیس کا یہ جوائنڈ ہے یہ بلکل برابر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک کپڑا یہاں لگ جائے اونچہ ہو جائے اور ایک نیچہ ہو جائے تو اس کو ہم نے برابر رکھنا ہے اب اس کو برابر رکھنے کے لیے چاہیے آپ اپنی آسانی کے لیے پنس لگا لیں یا ایسے ہی برابر کر لیں بہتر کے لیے پنس لگا لیتے ہم اس طرح کر کے ہم پنس لگا لیں گے اب ہم ایک سائٹ سے اس کا نیفہ بنائیں گے پلاسٹک کے لیے ہول بنائیں گے اس کپڑے کے دھاگے بہت نکر رہے ہیں تو ہم اس کو آور لاکھ ضرور کروالینا چاہیے کیونکہ وہ پھر دھاگے نکلتے رہیں گے تو آپ کو تنگ کرے گا پہننے میں دو انچ کا ہم نے جو سرہ رکھا تھا ہم نے پہنے کے لیے اس کو گیب دے کے پھر ہم سیدھے سائے گے لیہاں کیونکہ 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 ایسی طرح ہم اس کو بھی کرلیں گے آپ یہ ایک دفعہ اور چیک کر لی جائے گا ہے اہاں میں کر لی دیا نہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 ہے تو یہ کتنے دن میں ہمیں کرنی چاہیے اگر تو آپ ریگولر سلائی کر رہے ہیں کہ روز کا ایک سوٹ سی رہی ہیں تو پھر تو آپ کو ویکلی اس کی کرنی چاہیے نہیں تو پھر مہینے کے بعد چاہے آپ سینے یا نہ سینے یا کبھی کبھی جیسے سینے میں اگر کبھی کبھی سینے میں ہے تو پھر سینے سے پہلے آپ اس کی صفائی ضرور کر لیں تاکہ کیونکہ گرد رکھنے سے بھی گرد جم جاتی ہے لاکھ اس کو مشین کو ڈھک لو لیکن جب بھی کھولو تو اس میں سے مشین کی آئلنگ بہت ضروری ہوتی ہے اس سے یہ تاکہ کی فنیشنگ کافی دیر تک چلتی ہے یہ ہو کہ ہم یہاں ستارا کٹیں گے یہ تک کے ناظرین یہ ہمارا ریڈی ہے ابھی ہم اس کا اوپر سے لاسٹک کے لئے ہول بنائیں گے تو یہ ہاں سے جو ہم نے کپڑا اکسٹر چھوڑا اس کو ہم اندر کر دیں گے چھوڑا اس کو کٹ growing چھوڑا اس کا طول کٹ ہم نے اس کو پھول کر کے ہول پناہ دینا ہے پلاسٹک کے لئے میرم آپ کتنی دیر میں ایک سوٹ تیار کر لیتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوٹ کس طرح کا اگر کارٹن کا سوٹ ہے تو وہ دو گھنٹے میں حرام سے سلجھے پورا سوٹ ٹراؤزر سمیت ٹراؤزر سمیتے ہیں ماشاءاللہ لائننگ والا تو اس میں ٹائم لگتا ہے اگر آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس میں اور ٹائم لگتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیا پی ڈیزائننگ کیا ہے جیسے سوٹوں پر پائپنگ وغیرہ لگانی ہوتی تو اس میں پھر زیادہ ٹائم لگتا ہے پائپنگ کے لئے ٹائم موسیقی 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 اب ہم نے اس کو نیچے سے پول کرنا ہے اس کا جوائن کریں گے یہاں سے ہمارا اس طرح سے نیچے سے شروع کریں گے پائنچے سے شروع کریں گے یہاں میں بس پنس لگا رہی ہوں کہ اب آپ نے جتنا یہاں سے گھیر آپ نے تنگ رکھنا ہے آپ اس کو کم کر سکتی ہیں زیادہ کر سکتی ہیں کھلا رکھنا یا بالکل فٹنگ والا رکھنا ہے تو اس کو یہاں سے کم زیادہ کر سکتی ہیں ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس طرح کا بنا رہے ہیں کر سکتی 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 ہیں موسیقی موسیقی یہ بھی ایک ٹیکنک ہے اگر آپ کو دھاگا نہیں جا رہا تو آپ تھوڑا سا پسے کاٹ لیں تو وہ بہت جلدی سوئی میں جلا جاتا ہے موسیقی 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 ellow یہ دیکھیں ہمارا یہ گر آرہا ریڈی ہے بس نیچے سب سلائی رہے گی اس کے یہ دیکھیں یہاں اس کے سلائی کریں گے ستری کر کے یہ سب کچھ وہ جائے گی وہ ہو جائے گی ستری سے جب ہم اسے بٹھائیں گے تو یہ سہی بیٹھ جائے گا یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کو پولڈ کرنا چاہتی ہیں ایرم آپ نے بچپن میں غرارے پہنے جیسے بچیاں شوقین ہوتی ہیں مجھے بہت شوق تھا پہنے کا میری امی نے مجھے بہت پہنائے ہیں اسی طرح اب میں اپنی بیٹی کو پہناتی ہوں ماشاء اللہ وہ بھی بہت شوق ہیں بچوں پر اچھے لگتے ہیں تو آپ کی امی بھی سیتھی تھی کپڑے نہیں امی نہیں سیتھی آپ کو کیسے یہ شوق ہو گیا یہ امی نہیں ڈالا تھا شوق کہ بچیوں کو آنے ہی چاہیے کھوڑی بہت سے لائی جو ہے وہ آنے چاہیے وہ پھر جب آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو پھر پہ 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 بتا ہے شوق بڑھتے پہ 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 ہو جاتا ہے پھر ایک چیز سیکھتے ہیں تو شوق اور ڈالاپ ہو جاتا ہے اچھا ہم نے یہ سیکھ لیا اب کچھ اور نیا سیکھنا چاہیے اس پہ پہ بڑھتا جاتا ہے شوق یہ سب چیزیں شوق پہ ہی ہوتی ہیں یہ شوق پہ ہوتی ہیں یہ کرے ہیں دو کوکنگ بہت اچھی کرتے ہیں اور خواکین کو تو کوکنگ کرنے ہی ہے چاہے آپ کو شوق ہو یا نہ ہو نہ ہو ہمارا ایک ہو گیا دوسری میں کر کے کمپلیٹ کر دیتے ہیں ابھی ہمارا پاس ٹائم ہے بعطرت سات کھائم 二 dahaھین ہمارا رکھا ہمارا رکھا ہمارا موسیقی 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 بجانہ موسیقی موسیقی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کمگھیر والا گرارہ ہمارا ریڈی ہے بہت خوبصورت اس کا الوک آ رہا ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی ماشاءاللہ جلدی آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ہم نے تھیلہ نہیں بنانا کوئی گھیر زیادہ نہیں دینا تو یہ بلکل سمپل گرارہ کی طرح ہے بلکل ناظرین دیکھئے ہم نے جو ارم کو ٹارگٹ دیا تھا کہ اتنے وقت میں یہ تیار کرنا ہے اسی کے اندر اندر انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے پجامہ نمہ غرارہ جو ہے تیار کر لیا ہے اور اگر آپ بھی خواہش مند ہیں کہ کچھ آپ سیکھیں تو آپ ہمیں ضرور بتائے گا تاکہ ہم ارم سے گزارش کریں گے ہمارے ناظرین کو ضرور جو ہے کٹنگ یا کسی چیز کی بھی جیسے بعض دفعہ وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم گھر میں کشن سینے کی کوشش کر رہے تھے ارم اس کی پائپن لگانا کافی مشکل کام ہے تو اگر آپ جب بھی پروگرام ہوگا تو اس میں اگر آپ یہ سکھانا چاہیں انشاءاللہ جب بھی پروگرام ہوگا تو پھر میں کشن پہ پائپنگ لگانا سکھا ہوں انشاءاللہ ارم تو راضی ہو گئی ہے اور آپ بھی اپنا کشن کے جو کور سینے چاہ رہے تھے ہمارا پروگرام آپ ضرور دیکھے گا اور ہم بہت شکر گزار ہیں روزینہ بہن کے روزینہ آئی تھی نہیں تو وہ بھی خواہش مند ہیں کہ وہ کسی کو سکھائیں تو اللہ میں ان کی خواہش بھی پوری کریں اور دیکھیں ناظرین خاصے پر خواتین ظاہر خواتین سے مخاطب ہوں کہ اس روش کو نہ چھوڑیں یہ ہماری پرانی روش چلتی چلی آ رہی ہے کہ گھر میں کپڑے سینہ کم از کم ٹراؤزر تو ہمیں بہت سادے سے ہوتے ہیں وہ گھر میں ہی سینہ چاہیے ہر وقت درزیوں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک ہنر ہے جو ہماری اماؤ نے ہمیں دیا ہمیں اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے اس ہنر کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنی دعاوں میں ہم سب کو ہماری ہدایت ٹیم کو آپ یاد رکھئے گا اگلے پروگرام تک لیم مجھ کو اور ارم کو اجازت دیجئے خدا حافظ